جو ہمارے سارے شخصیت جو مہمان ہے وہ بہت امیزنگ ہے ڈاکٹر ایک غزب کے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں اس کے بعد دیگر ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی حصہ لیتے ہیں اور ہسموک ہیں جنرلی ڈاکٹرز ہسموک کم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آپ کی جگہ نام گینیز بک آر ورلڈ ریکرڈز میں ہے سب سے زیادہ جو سٹونز ہیں وہ انہوں نے نکالے سب سے زیادہ تعداد میں آپریشنز کیے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مٹاپا یعنی ابیسٹی اور اس کے حوالے سے بھی یہ آپریشنز سر انجام دیتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کیا دوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور کون لوگ ان آپریشنز کو کروا سکتے ہیں جن سے ان کی لائف اور آگے زندگی بہترین ہو جائے تمہارے ساتھ موجود ہے the amazing the fabulous ڈاکٹر نایم تاد صاحب اسلام علیکم براہ والیکم اسلام جی thank you for a set a nice introduction میرے لیے بھی honor کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ پرگرام کر رہا ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ویسے کے ویسے ہیں آپ ہم شروع سے آپ کے بڑے فین ہیں جتنی آپ میں انرجی ہے جو آپ کے لائف سٹائل ہے اسے بڑے پھود امپریس رہتے ہیں thank you so much ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے آج میرے جو پڑیسر ہیں جلیل وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے being a ڈاکٹر اس کے علاوہ آپ کے جو شخصیت کے پہلو ہے وہ بھی پتا چلے کہ cricket and you know sports میں آپ اچھا یہ obesity تو ہمارا آج main topic ہے اب آج جاتے ہیں آپ جو ہم نے سوچا کہ obesity یعنی مٹاپے کے جو operations ہیں جن میں ڈاکٹر صاحب i think دو ٹائپ کے بھی ہم پہلے discuss کر رہے تھے وہ بھی آپ بتا دیں کہ جن کو بہت مٹاپا ہے یا ان کا وزن نہیں کم ہو رہا تو اس کے حوالے سے کون سے دو operations ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو obesity ہے نا ایک انسان کو اس میں کچھ ہیں چیزیں جو انسان کو اپنے آپ کو define کرنی پڑتی ہیں six w's ہیں جو ایک patient کو اپنے بارے میں پتا ہونے چاہیے کہ ایک ہے who who is involved کہ کس کو obesity کی surgery کی ضرورت ہے ٹھیک ہے obesity کی surgery کی ضرورت ہے who is involved اس میں بی ایم آئے ہوتا ہے obesity calculate کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں body mass index ہوتا ہے اگر آپ کا بی ایم آئے is more than 30 ہے یا 35 ہے یا 40 ہے پلس آپ کو کچھ بیماری ہیں جو obesity کی ویسے ہو جاتی ہیں مٹاپک ویسے بہت ساری بیماری ہوتی ہیں کون کون سی روکسا اس میں جو سب سے زیادہ ہے جی شگر ہو جاتی ہے ایک انسان ہے وہ کہتا ہے جی میں بالکل ٹھیک تھا ابھی میرا تھوڑا سا ویٹ گئے دوں اور مہینے شگر مجھے ہو گئی ٹھیک ہے diabetes میں نے develop کر لی پہلے مجھے نہیں تھی شگر مجھے blood pressure high ہو گیا ٹھیک ہے میرے جوڑوں میں بہت دار دیا جی مجھ سے چلا نہیں جاتا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نا آپ نے ایک بیک کسی کو ایکسٹر ویٹ ہے سکسٹی کیجی کا بیک پکڑا آدھے صبح سے شام تک وہ چلتا رہے شام تک اس کا کیا آل ہوگا اس کو بیک ایک ہو رہی ہوگی کمر میں دار وہ سکسٹی تو سیمٹی کیجی ایک بندہ ایکسٹر ویٹ سارا دن کیری کر رہے اپنے ساتھ وہ فائیف کیجی کو دیشو نہیں ہوتا جو سکسٹی سیمٹی کیجی آپ ایکسٹر ویٹ آپ لے رہے تو آپ کی جوڑوں میں دار دیا ہے پھر سلیپ اپنیاں ہے کہ سوتے سوتے ان کو نین میں جو ہوتا ہے ان کی وینتیلیشنز پروپر نہیں ہوتی سانس نہیں سہی سانس کا مخصنلہ ہوتا ہے اور پھر ہائیپپر تینشن ہوتی ہے کچھ کینسرز ہوتے ہیں آوری یوٹریس کے جو کہ عویسٹی کی ویسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اچھے کینسر بھی ہوتے ہیں کینسر جی کینسر عویسٹی کی ویسے فیٹین فیلٹریشن ہوتی ہے لیور میں آوری کے یوٹریس کے کینسرز پینکریاس کے یہ سارے کینسر کی ویسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں پھر28 پھر چیزے tore Anita ہو جائیں گے بچوں کو بھی سکول میں بولنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں سائیکلوجیکلی پھر ہوتے میڈیسنز کھانی شروع جاتے ہیں پھر ابھی پھر وہ پھر ڈیفرنٹ ویٹ لاؤس جو ہوتا ہے پروگرامز ہوتے ہیں ڈائیٹ کے وہ یوز کرتے ہیں وہ شورٹ ٹم فائدہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر لیٹر آن دوبارہ جیسی وہ چھوڑتے ہیں تو ویٹ ریگین کر لیتے ہیں اس کو وہ سسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں دو مہینے تین مہینے رہا اس نے کہا جی میں نے ڈائیٹنگ کی تھی میں نے اپنا وزن دس کیجی کم کر لیا تھا پھر میرا بیس کیجی بڑھ گیا میں نے پانچ کیجی کم کیا میں نے دس کیجی پھر بڑھا دیا پھر وہ سکیلز پر جاتے ہیں ابھی تک اتنے ہی ہیں پھر اسے میں آگا اور کھائیں گے کہ نہیں ہوتا تو بس اب بس ٹھیک ہے کھائیں گے آپ کھائیں گے تو یہ ساری چیزیں جب وہ ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے کیونکہ جو بیسٹی سجری ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے ڈینٹیفائیڈ سکس ڈیویز آپ نے وہ کر دیں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو یہ سارا ہارمونل میکنزم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے ہوئیس انبولڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے بی ایم آئی جن کا جو آپ نے دیکھنا ہے